فضائل امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ اممار یاسے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ بیرون مسجد ایک شروغ البپا ہوا امام علیہ السلام نے فرمایا اے امار میری ظلفقار مجھے دو اور پھر باہر جا کر اس ظالم مرد کو میری طرف سے کہہ دو اگر تو اپنے جبر سے باز نہ آیا اور عورت پر زیادتی سے نہ رکا تو پھر میں اپنی ظلفقار سے تجھے رکوں گا جناب اماری یاسے کا بیان ہے کہ میں باہر گیا تو دیکھا ایک مرد نے ایک اونٹ کی مہار میں ہار ڈالا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اونٹ میرا ہے اور دوسری طرف عورت نے بھی مہار کو پکڑا ہوا ہے اور کہتی ہے کہ اونٹ میرا ہے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا کوئی کچھ بھی نہ کہہ رہا تھا سب تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے تھے میں نے اس مرد سے کہا تجھے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عورت سے اونٹ نہ چھین یہ اونٹ عورت ہی کا ہے جبر سے باز آجا اور اونٹ عورت کے حوالے کر دے اس بدبخت نے مجھ سے کہا جا جا دیکھا ہوا ہے تیرے امیر المومنین کو اسے کہہ اپنا کام کرے اور بسرے میں مقتول مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے سرخات دھوئے میرے معاملے میں اور میرے مسئلے میں دخل نہ دے میرا اونٹ اس جھوٹی کے حوالے کرنے سے اسے کیا ملے گا ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ میں امام کو اطلاع دینے کی خاطر واپس پلٹا دیکھا تو امام علی علیہ السلام کے چہرے سے جلال ٹپک رہا تھا آپ نے اس مد سے فرمایا اونٹ کی مہار چھوڑ دے اور عورت کو دے دے یہ اسی کا ہے اس شخص نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ اس کا ہے یہ اونٹ تو میرا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا او ملعون یہ اونٹ عورت کا ہے تو جھوٹ بک رہا ہے اس بدبخت نے کہا کیا عورت کے پاس کوئی گواہ ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے پاس وہ گواہ ہے جسے روح عرض کا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا اس بدبخت نے کہا اگر کوئی ایسا گواہ گواہ ہی دے دے تو میں اونٹ عورت کے حوالے کر دوں گا امام علی علیہ السلام اونٹ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تکلم ایوہ الجمل لی من انتا اونٹ تو ہی بتا تیرا مالک کون ہے اونٹ نے فصیح عربی میں جواب دیا السلام علیکہ یا امیر المومنین انا لحاظ المرہ من التسعتن اشرہ سنہ آقا میرا سلام ہو میں انیس برس سے اس عورت کی ملکیت ہوں امام نے اس شخص کے ہاتھ سے مہار لے کر عورت کے حوالے کی اور ایک ضرب سے اس شقیع ازلی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام پروردگار قائم آل محمد کو ازن ظہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی 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 موسیقی